اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَّقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَائِنَةَ زَبُونِ اللہمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَدُونَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک تقویل قرآن مجید کا ایٹی ون نمبر کا سورہ ہے اس کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیات 23 تا 26 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت نمبر 23 کا تجمعہ یہ ہے اور اس نے اس پیغام لانے والے جبریل علیہ السلام کو کھلی ہوئی واضح روشن فضا میں دیکھا ہے آیت نمبر 23 کا تجمعہ یہ ہے 24 کا تجمعہ یہ ہے اور وہ رسول غیب کی چھپی ہوئی باتوں کے پہنچانے میں کنجوس بھی نہیں ہیں آیت نمبر 24 کا تجمعہ یہ ہے اور یہ قرآن کسی دھتکارے رد کیے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے پھر آخر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو تفسیق نمونات بخاری مسلم ترمیزی مسند احمد میں لکھا ہے کہ آیت نمبر 24 میں افق سے مراد یہ ہے کہ افق اعلا جہاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرات کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز بحثت میں جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ وسلم کے وجود نے تمام مشرق و مغرب کو ڈھاپ رکھا تھا تفسرین امونام نے لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہود باطنی سے فرمایا تھا آیت نمبر ٹوٹی فور کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرح اپنا علم دینے میں کنجوسی سے کام نہیں لیتا کیونکہ ہم نے ان کو اپنا پیغام پہنچانے کیلئے چنائے بھلا ایسا آدمی اپنے علم کے دینے میں کیوں بخل سے کام لے گا جس کے علم کا سب تشمع خدا اندعالم کی ذات ہو جس کا علم لا محدود ہے یہ تفسرین امونام میں لکھا ہے تفسرین قبیہ میں لکھا ہے کہ خدا اندعالم اپنے رسول کے بارے میں بتل رہا ہے کہ ان کو جو پیغام دی جاتا ہے جو احکام و فرائض سوپے جاتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بات تم سے نہیں چھپاتے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ہر بات اور ہر حکم جنگتوں لوگوں تک پہنچا دیا کرتے ہیں تفسرین قبیہ اور تفسرین فصل خطاب میں لکھا ہے کہ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سمجھنا معاظ اللہ کو شیطان ہمارے رسول کو سکھاتا پڑھاتا ہے بلکل غلط ہے بلہ شیطان اتنی اعلی بلندخلاق والی تعلیمات کیسے سکھا پڑھا سکتا ہے شیطان کا کام تو گمراہ کرنا ہے وہ بلہ ہدایت کا کام کیوں کرنے لگا آیت نمبر ٹونی سکس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے مضامین از خود بتلا گئے ہیں کہ یہ شیطان کا کلام نہیں ہے احمان کا کلام ہے اس میں فلمی باتیں نہیں ہیں علمی باتیں ہیں اخلاق کی تعلیم بد اخلاقی کی تعلیم نہیں ہے آلہ ترین اخلاق کی تعلیم ہے ہیوانی خواہشات کی تائید نہیں ہے انسانی آلہ صفات کی ترجمانی ہے اب ایسے کتاب اور ایسی آلہ تعلیمات کو چھوڑ کر تم لوگ کس طرف بیٹھ کے چلے جا رہے ہو ایسی واضح علم و عقل کی روشنی سے مو موڑ کر تم کس جہالت و سرکشید ظلم و دبان کی طرف اپنا وقت پیر رہے ہو یہ تو اس کے نمونہ میں لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اس سے مو پھیر لو تم کیوں اتنی اہم چیز سے مو پھیر رہے ہو پھر قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوششیں کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہی عمل دنیا و عقل کی تمام کامیابیوں کا زامن ہے مطلب یہ کہ قرآن کی سچی اور حقیقی تعلیمات کو چھوڑ کر روشن راستے کو چھوڑ کر کدھر بہکے جا رہے ہو یہ شیخ الاسلام علم عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہوں کے پرودگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جل ضرور ہو اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل انہوں کی توفیق نصیب ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ